اعوذ باللہ میں شیطان الرجیم بسم اللہ حیمان الرحیم ای یا کنا بدو وی یا کنا ستائیم جناب آج پانچ اکٹوبر دوہدار بیس ہے جناب جناب میں آپ کو دوستہ بھائی محمد شاہد اقبال بی جکی جی پی سیون سے اپنے تمام گوادر کی میٹھے میٹھے دوستوں سے بھائیوں سے ماہوں سے بزرگوں سے بہنوں سے کسانوں سے دیکانوں سے ماہگیروں سے اساز اکرام سے استادوں سے شائر عدید سے مقاتب جناب خصوص طور پر ڈیلر بروکر بھائیوں سے انویسٹر بھائیوں سے اور جناب کی پی کے بھائیوں سے پنجاب کے بھائیوں سے سندھ کے بھائیوں سے برشتان کے بھائیوں سے جناب مقاتب جناب کہ جناب دیکھیں یہ کتنی خوش آئین بات ہے جناب کتنی خوش آئین بات ہے جناب کہ گوادر جو ہے وہ دنیا کے افق پہ اپنا نام جو ہے دن بہ دن روشن کر رہا ہے جناب اب آپ اگر غوض کریں آپ دیکھیں کہ سنگھار جناب دیکھیں کہ ایک لازوال جگہ ہے جناب جو اپنے سہر سے اپنے خفضتی سے پورے گوادر کو دنیا کو اپنے طرف کھیچا ہوا ہے نیوٹرون کو دیکھ لیں جناب ممبار کو دیکھ لیں بی سیچس کو دیکھ لیں جناب اپن لینڈ کو دیکھیں آپ اپنے سکیوم کو دیکھیں جناب اور آپ اگر جناب گوادر کا خفض اور ڈیپ سمندر دیکھیں گے گوادر ڈیپ سی پور دیکھیں گے آپ تو وہاں پر جناب ایک ایس بے ایک سیس بے راستہ جناب جو سکیٹ آف دی آرٹ ہے جناب جو بہت ہی خوبصورت راستہ ہے جناب جو گوادر پورٹ سے نگلتا اور کوئی مہندی کے ذریعے خوصل ہائیوی سے مل جاتا ہے جناب جناب اب جو جناب جو گوادر کی جناب ضرورت ہے جناب وہ ایکسپورٹ ہے جناب گوادر کی جو ضرورت ہے جناب وہ ایکسپورٹ ہے جناب کے ایکسپورٹ جناب گوادر سے اس کے ٹیکس کو اگزم کر دیا گیا جناب اب آپ دیکھیں جناب کہ بڑی بڑی خبریں آ رہی ہیں جناب کہ گوادر سے اگوان ٹرانزیٹ ٹیڈ سٹارٹ ہوگا جناب جب یہ اگوان ٹرانزیٹ بھی نہیں ہے جناب یہ ایک ملک کا ٹرانزیٹ نہیں جناب اس کی پیچھے جناب چھے سات بڑے بڑے لینڈ لوگ کنٹریز ہیں جناب جو منیلز کے لحاظ سے ویلت کے لحاظ سے بہت ہی مضبوط اور مستقیم ہے جناب اس کی ٹرانزیٹ بھی جناب گوادر سے ہی ہوگی اگوان ٹرانزیٹ کے ذریعے ہی ہوگی جناب کی وہ لینڈ لوگ کنٹریز ہیں جناب جب ہم جائزہ لیتے ہیں جناب اور جب ہم آج کا گوادر دیکھتے ہیں کہ آج گوادر میں کس چیز کی سب سے زیادہ ریکارمنٹ ہے جناب آج کل جو سب سے زیادہ ریکارمنٹ ہے جناب وہ ضرورت پڑے گی جناب جو چیز شو کر رہا ہے کہ جب یہ اگوان ٹرانزیٹ سٹارٹ ہوگا ایکسپورٹ ایمپورٹ سٹارٹ ہوگا جناب تو گوادر کے گہرے پانی سے سمجھت ہوتا ہوا سامان اس بیٹس وید کے ذریعے کوئی منزیر کے ذریعے ہوتے ہوئے کوستل ہائیوے جائے گا اور کوستل ہائیوے کے ذریعے آپ سمجھیں کہ نئے ایرپورٹ آئے گا اس کے آگے پھر اس کے آگے سی جہا ہاتھ پہ گوادر سے سٹیٹ آتا ہے جناب وہاں سے ہوتا ہے جناب پورے پاکستان اپر دنیا میں جو سامان ترسیل ہوگا وہ پھیل جائے گا تو جناب جب گوادر انڈسیٹ کا نام آیا جناب تو آپ سوچیں جناب کہ گواد انڈسیٹ کا نام میں کیوں لے رہا ہوں جناب میں گواد انڈسیٹ کا نام اس لئے لے رہا ہوں جناب کہ انقریب ایس بے ایکسٹ ویے کا افتتہ ہونے والا ہے جناب جب ایس بے ایکسٹ ویے بن جاگا جناب تو آگوان ٹرانسٹ ٹرید اور ایکسپورٹ فل فلش žاہویے گا جناب اب آپ دیکھیں جناب کہ جب یہ لوگ کہتے ہیں کہ پندہ سو سے لے کے تین ہزار کنٹینر روزانہ انشل سٹیج میں آئیں گے جائیں گے جناب آپ بتائیں کہ جب تین ہزار کنٹینر یعنی کہ گوادن سٹیٹ کے تقریباً چار سے پانچ کمورن لمبے فرنٹ پہ جب گزریں گے جناب تو آپ سوچیں جناب کہ کیا خفرت مناظر ہوگا جناب کہ اور جناب جو بات سب سے باضح ہے اور جو مسلمہ ہے جو بات وہ حقیقت یہ ہے کہ جب گوادر میں جب ٹیڈ اسٹارٹ ہوگا ایکسپورٹ میں سٹارٹ ہوگا جناب تو لوجیک سپورٹ کہاں سے ملے گا جناب لوجیک سپورٹ تو جناب وہ نیوٹون میں سنگھار میں ممبار میں بی سیچیس میں اپن لینڈم تو ہوگا نہیں جناب اس کے لئے ایک ہی جگہ ہے جناب وہ ہے گوادر انڈسٹرل اسٹیٹ جیڈا جناب تو جناب میں سمجھتا ہوں جناب کہ بلکہ جناب میں ریکویسٹ کرتا ہوں پورے پاکستان کے بزنسمنوں سے مل آنروں سے بڑے بڑے سنتکاروں سے کہ آپ لوگ گوادر انڈسٹرل اسٹیٹ میں آئیں اور گوادر انڈسٹرل اسٹیٹ کو آباد کریں کیونکہ آپ جو یہ چھوٹا سا قدم اٹھائیں گے آپ سے لوگ تو یقین مانیے کہ جب یہ جو درخ آپ لگائیں گے جو ایک بیچ درخی کا گوادر انڈسٹرل اسٹیٹ میں گوادر میں لگائیں گے جناب تو جناب یقین مانیے کہ یہ پورے گوادر کو یہاں سے ایک نیاں سلطھ ملے گا جناب کیونکہ ایک تو جناب یہ کہ پورے گوادر کے جو لوگ ہیں انہیں یہاں پر روزگار ملے گا یہاں پر روزگار کے ذریعے گوادر میں نئی خوشحالی آئے گی اور یہ خوشحالی کا جو ستارہ ہے یہ پورے پاکستان پھیل جائے گا جناب اور جناب ایک بات یاد رکھیں جناب کہ انقریب جو آپ نے اینٹرنیشل ایرپورٹ بن جائے گا تو دنیا کے بڑے سی بڑے جہاز سیکنڈ رومیٹنو میں گوادر آئیں گے جناب وہاں اُتریں گے اب جب بتائیں جناب کہ جب دنیا جہاں کے بڑے بڑے سنتکار تاجر انویسٹر ڈیولیپر گوادر آئیں گے جناب تو گوادر کو کس چیز جناب اس کو ناپیں گے جناب کیا پیمانہ ہوگا جناب جو گوادر کا ناپیں گے جناب جو پیمانہ ہوگا جناب وہ وہاں کی انڈسٹیز ہوگی وہاں کی معاشیت ہوگی وہاں کا ایکسپورٹ ایمپورٹ ہوگا وہاں ٹریڈنگ ہب ہوگا وہاں پر ٹرانسپورٹیشن کا دیکھیں گے جناب لوجیک سپورٹ دیکھیں گے جناب تو وہ لوجیک سپورٹ کہاں سے ملے گا جناب انہیں گوادر انڈسٹیزیٹ سے ملے گا جناب تو اس سے اندرہ کرنے جناب کہ ہمارے سنتکار تاجر بھائیوں کے لئے گوادر انڈسٹیزیٹ کتنا اہم اور کتنا ضروری ہے اور جناب میں جب گزشتہ دنوں جناب میں ٹی وی میں دیکھ رہا تھا کہ ہمارے محترم پیمیسٹر مان خان صاحب نے اللہ ماء اکبال انڈسٹر پاک کا افتادہ کیا تھا جناب جب میں اس کی قیمت دیکھی جناب تو میں بہت زیادہ حیرت میں مفتلہ ہوگئے جناب کہ ان کی قیمتیں جو تھیں ایک اکر دو اکر پانچ اکر کی وہ کروڑوں میں تھی وہ کروڑوں میں تھی جناب ان کی بوکنگ ہے وہ کروڑوں میں ہے جناب تو میں نے سوچا کہ یہ تو گوادر انڈسٹیز تو بڑا ہی کام کی چیز ہے بھائی یہ تو بہت ہی کام کی چیز ہے کیونکہ اس کا جو بوکنگ ہوئی ہے وہ ٹوٹل پنہ لاکھ میں ہوئی ہے جس میں ایک لاکھ جو ہے ان کا ارنسٹ منی ہے اور چوتہ لاکھ روپے کی ایک لاکھ پچہ دار کی آٹھ کے ستے میں نے کہا بھائی یہ تو پنہ لاکھ روپے کچھ بھی نہیں ہے مطلب تو اگر ہمارے سنتکار بھائی ہمارے تعدیر بھائی ہمارے بڑے بڑے انڈسٹریز جو ہیں وہ اگر گوادر کا روح کریں اور آج جو یہ کوڑیوں میں جو زمین ہے جو کل کروڑوں اربوں میں ہوں گی انقریب تو ان میں جا کے اپنی فیکٹریہ نگائے جناب گوادر کو ایک سنتی شہر بنائیں کیونکہ گوادر جو شروع میں ابھی وہ گوادر جب بھی ہے جناب وہ کاربار کے لیے ہے وہ ٹیڈنگ کے لیے ہے وہ ٹیڈنگ کے لیے ملکوں میں جائے گا جناب تو میں سمجھتا ہوں جناب کہ گوادر انڈرسل سٹیٹ کی اہمیت کو جیڑا کہ آپ کم نہیں کر سکتا جناب میں تمام تعدیر بھائیوں سے دمام جینین انڈرسل سے دمام سنتکاروں سے کہوں گا کہ وہ ایک بار گوادر آئے اور گوادر سٹیٹ کو دیکھیں جناب گوادر سٹیٹ کی صرف خوبی ہے جناب کہ وہاں پر گریز سٹیشن بن چکا ہے جناب اور وہاں پر فاضل گیارہ میں اگر بجلی موجود ہے جناب اور آنے لے دنوں میں جناب یہ بڑھ کر بہت زیادہ ہو جائے گا جناب وہاں پر گریز سٹیشن پرانٹ جناب ترکی سے آکے موجود ہے جناب اور اس کی بلڈنگ بھی بن چکی اور اس کے جگہ یہ مخصص ہو چکا ہے جناب اور گوادر انڈرسل سٹیٹ میں جناب بہت تیزی سے بہت تیزی سی ڈیولیپمنٹ ورک ہو رہا ہے جناب اور آنے لے دنوں میں دیکھیں جناب کہ گوادر جو ہوگا انڈرسل سٹیٹ جناب وہ ایک موڈل ہوگا وہ پورے پاکستان کے لئے دنیا کے لئے ایک موڈل ہوگا جناب کہ میں تمام تعدیر برادری سے انڈرسل سنتکاروں سے بینے اوروں سے کہوں گا کہ وہ گوادر آئیں اور گوادر انڈرسل سٹیٹ کو اپنے دیکھیں اور وہاں فیکٹریاں لگائیں تاکہ گوادر کو جو ترکی کا سفر ہے اس کی عملی جمع پہنے اور گوادر انڈرسل سٹیٹ جو ہے وہ آگے سے آگے جائے اور ایک اور بڑی اچھی خوشخبری ہے جناب کہ گوادر انڈرسل سٹیٹ والوں نے ایک ٹینڈر میں کوٹیشن مانگا ہے کہ وہ تربت میں بھی اپنی یعنی کے آگے انڈرسل سٹیٹ بنانا چاہے ہیں تربت میں یا پنجگور میں بھی جناب تو یہ بات جناب مسلمہ ہو گیا کہ گوادر انڈرسل سٹیٹ جو ہے انہیں گوادر کے اندر جو ماصل پرانے اس کے اندر سے ایک ہی انڈرسل سٹیٹ فلال موجود ہے وہ ہے گوادر انڈرسل سٹیٹ جیڈا تو جناب یہ بات مسلمہ ہو گیا کہ گوادر کے اندر جو انڈرسل سٹیٹ جیڈا ہے یہی انڈرسل سٹیٹ جیڈا ہے اور باگدی جو بنیں گے وہ ماصل پران سے باہر تربت میں بنیں گے یا پنجگور میں کہیں اور بنیں گے جناب یہ چیز بڑا اچھا ہو گیا کہ یہ بات کیلئے ہو گئی کہ پہلے بہت کنفرم ہو گئی کہ جو حاضر گوادر انڈرسل سٹیٹ ہے وہ گوادر ماصل پرانک اندر واحد اور یکتہ ہے جناب تو جناب یہ بہترین موقع ہے اسے فیضہ اٹھا ہے جناب اور گوادر سٹیٹ میں جگہ لیں میں اپنے تمام سنتکار بھائیوں کو کہہ رہا ہوں تمام میل آنر کو کہہ رہا ہوں تمام بڑے 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 جناب فانشنل انسٹیویوں کہہ رہا ہے کہ وہ آئیں وہاں پر آکے اور گوادر کے ترقی میں اپنا حصہ بٹائیں تاکہ یہ گوادر ترقی ہے وہ پورے پاکستان کے ترقی ہے اور پورے دنیا میں اپنا نام اور گوادر اپنا ستاہ روشن کریں جناب میں آپ سے جناب یاد چاہتا ہوں جناب آپ کا دوستہ بھائی محمد شاہد ایک بار شکریہ اللہ حافظ اللہ حافظ